ایک ایگرانومس کے طور پہ اگر میں رائس اگا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو تیہ بن جائے گی ایزولا کی اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا نمبر وان یہ مسلسل نائٹروجن فکسیشن کا ایک ذریعہ ہے اور اگر میری فصل ختم ہو گئی تو جو اس کا بائیو ماس اگر میں نے نہیں اٹھایا وہیں رہ گیا تو یہ ایک بائیو فرٹلائزر کا کام دے گا بلکل دے گا نمبر تین ایک ایگرانومس کی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تیہ لگی ہوگی تو نیچے آنے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ان کو سورج کی روشنیں نہیں ملے گی اور وہ وہاں مر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بائیو فرٹلائزر کی طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں میرے جانور بھی خوش میری فصل کی آنے والی جو آمدنی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی آج کے پروگرام کی اندر ہم نے اس بات کو مدے نظر رکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر لائف سٹاک کی پیداوار بڑھانے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں ان سب کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لائف سٹاک کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ عام لائف سٹاک فارمر جو ہے اس کاروبار کو جاری رکھ سکے لیکن سامین ایک لفظ ہے جہاں چاہ وہاں راہ انگلیش میں کہتے ہیں where there is a will there is a way کہ جب آپ کسی نیک کام کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ کو اس کا راستہ بھی مل جاتا ہے تو آج اس لائف سٹاک پروڈکشن کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے پروٹین کی اویلیبیلیٹی کہ جانوروں کی خوراک میں پروٹین کی اویلیبیلیٹی یہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے اس سے پہلے ہم سویابین استعمال کرتے رہے ہیں جو آج کل اس ملک میں ناپیاد ہے وہ تمام چیزیں جن میں پروٹین ایک لازمی جزو ہے وہ سب کسان کی پہنچ سے باہر ہے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں اور وہ ایک چیز مجھے ملی ہے ایزولہ فرن اور آج کی میری مہمان ہیں ڈاکٹر راحت نصیر صاحبہ اللہ تعالی ان کو خوش رکھے یہ ہیں جو آج کی بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ اور یہ کام کر رہی ہیں ایزولہ کے اوپر اور آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایزولہ کیا ہے ایزولہ کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اور ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستانی کسانوں کی کیا مدد کر سکتا ہے اس کے حصول کے اندر اور اس کی پروڈکشن کے اندر اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی کے اندر مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ میرے کسان بھائیوں کو بتائیں گی کہ ایزولہ کیا ہے اور اس کو کیسے پروڈیوز کیا سکتا ہے تینکیو ویری مچ حافظ صاحب میں بھی مشکور ہوں کہ حافظ صاحب نے یہ موقع دیا کہ ایک سائنس دان جو کہ اپنی یونیورسٹی کی کسی ایک لیبارٹری میں بالکل آئیسولیٹڈ اور بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کم از کم پاکستان کے عام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے تاکہ اس کو بھی یہ لگے کہ جو وقت اس نے اپنی لیبارٹری میں صرف کیا ہے وہ کسی نہ کسی صورت پاکستان کی بھلائی میں تھوڑا بہت اس نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو شکریہ بہت بہت سار آج مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا جیسا کہ آپ نے ازولا کا ذکر کیا تو ایک ازولا کے آئی ڈی اے تک ہم اس لیے پہنچے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو لائف سٹاک سیکٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ یواز نے ہمیشہ لائف سٹاک سیکٹر کی جو ڈیفرنٹ قسم کی پرابلمز ہیں اس کو اڈریس کرنے کے اوپر خاص زور دیا ہے اگر آپ یونیورسٹی کی ریسرچ پیورٹیز دیکھیں تو وہ تقریباً لائف سٹاک کی مختلف مشکلات اور چیلنجز کے گردھی گھومتی ہیں تو اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا جیسے آپ نے منشن کیا وہ تھا پروٹین کی اویلیبیلیٹی کیونکہ یہ سب سے مہنگا سورس ہے انیمل فیڈ کا ہمانویسٹیز اگر آپ دیکھیں جو پولٹی میں ڈلتے ہیں تو وہ بھی ہم امپورٹ ہی کرتے ہیں سویا بین جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے تو ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا آلٹرنیٹ چیز ڈھونڈ لیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہی جنیا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز اور ہر مسئلے کا حل سوچنے اور سمجھنے والوں کے لئے رکھا ہے تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم آئیڈیا یہ آیا کہ جو پودے پانی کے اوپر تیرتے پھڑتے ہیں جن تک رسائی مشکل ہوتی ہے تو ان کو ایکسپلور کیا جائے تو اس میں ازولہ فرن ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہم سے ڈسکور ہوئی ویسے دنیا تو پہلے سے اس سے آشنا ہے جس میں پروٹین کا کانٹنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے it ranges almost 35 to 40% پروٹین کانٹنٹ ہے اور سب سے اچھی بات کہ اس کے anti-nutritional factors بھی بہت کم ہیں جو generally high protein content کے کچھ پلانٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مظہر وہ پروٹین تو ہوتی ہے لیکن ایسے factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے animals اس کو utilize نہیں کر سکتے تو ازولہ پھر ہم نے ایک فرن ہے چیز کی species ہوتی ہیں اور ایک moderate سے temperature میں یہ بغیر کسی دکت کے آپ کو نہروں کے کناروں پہ پاکستان پنجاب میں تو ایک نہری نظام کا ایک پورا system جو ہے which list کرتا ہے تو اگر آپ پنجاب کی نہروں کے جو shady کنارے ہیں جہاں درختوں کا سایہ ذرا سا ہوتا ہے تو آپ کو سارا سال ازولہ جو ہے وہ وہاں پہ مل سکتا ہے تو ہم نے پھر اس پہ کام کیا اور دیکھا کہ ہم کیسے اس کو utilize کائے سکتے ہیں thank you very much یہ تو بڑی پیاری آپ نے بات بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا علاج اللہ تعالی نے رکھا ہے سوائے دو چیزوں کا جنہیں کہتے ہیں حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا ایک موت کا علاج نہیں تھا اور ایک وہم کا علاج نہیں تھا تو اب یہ چکے یہ find out ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ اپنے students کے ساتھ یہ کام بھی کر رہی ہیں تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس technology کو فارمر تک کیسے پہنچانا ہے تو آپ نے بتایا کہ 35% to 40% that is quite good actually مطلب ہے جو ہمارا soya bean ہے اور ہماری جو دوسری crops ہیں وہ آپ کو ملیں گی 8% سے کہیں 24% کے قریب قریب اس کے درمیان میں اب اگر یہ چیز جو ہے جو عام کسان بڑی آسانی سے پیدا کر سکتا ہے اور اگر اس کے پاس live stock بھی ہے تو یہ پھر بڑی اچھی چیز ہوگی تو طریقہ اس کا بڑھانے کا farm level پر وہ کیا ہوگا وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے جی ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کیونکہ field ہم ہیں بائی کیمسٹری سے تعلق ہے اور agriculture سے نہیں تھا تو ہم نے اس کو پائلٹ study کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا grow کر کے دیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے بہت تھوڑا پانی جو ہے آپ ایک پٹ بنا لیتے ہیں اس کو کپڑا لگا کے بھی بنا لیتے ہیں جو لوگ باہر اس پہ کام کر رہے ہیں جیسے international rice association اس پہ کام کر رہی ہے تو وہ ایک پلاسٹک کی sheet ہوتی ہے اس کو ایک پٹ کے اندر line کر دیتے ہیں ان کے پاس زمین کی availability ہم سے تھوڑی ہے باہر والے جیسے زنگاپور ہے یا Thailand ہے ان کے پاس اتنی land نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہے ان کے پاس land بہت تھوڑی ہے زنگاپور یا فلپائن کے پاس تو بہت تھوڑی ہے وہ اس کو ایک block سا بنا کے ایک پٹ بنا لیتے ہیں اس پٹ کے اوپر تقریبا لگ بھگ ہمیں ہاف سکس سنٹی میٹر تک پانی کو ڈال کے رکھنا ہے جی اس کی جو گہرائی ہے وہ صرف سکس سنٹی میٹر اب سکس سنٹی میٹر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تھوڑی سی گہرائی ہے then there is a method کہ اس میں کوئی with a definite proportion وگر detail method چاہیے تو ہم اس کو اردو میں بھی translate کر کے تو فارمرز کے لیے جو ہے وہ dispatch کر سکتے ہیں اس میں cow dung اور super phosphate تھوڑی سی mix کر کے اور water میں ڈال دیتے ہیں اور پھر جو culture ہے اس میں seed نہیں کہتے ہیں ہم ازولا کا ہم اس کو inoculum کہتے ہیں تو culture جو ہے وہ inoculum جو ہے وہ اس کو اس میں introduce کر دیتے ہیں اور once it is a settled جب پہلی growth ہو جاتی ہے after six to eight days تو اس کے بعد after every two day آپ ازولا کو just ایک چھانی کے ساتھ جو ہے harvest کر سکتے ہیں آپ اس کو harvest کر سکتے ہیں thank you very much جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر قسم کا فارمر موجود ہے وہ بھی موجود ہے جس کے پاس چار مرگیں ہیں وہ بھی موجود ہے جس کے پاس چھے بکرییں ہیں اور وہ بھی موجود ہے جس کے پاس دو سو گائے ہیں اور دو سو بھینسے ہیں اب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس range کی کہ ہم اس صورت میں اس کو اگائیں اور اس کو پیدا کریں تاکہ وہ دو مرگیوں والا بھی مطمئن ہو جائے اس کو اس کے مطابق مل جائے اور جس کے پاس دو سو جانور ہیں بڑے جانور وہ ان کو بھی یہ چیز مل جائے اور میں نے دیکھا ہے یہ بڑے پیمانے کے اوپر بھی لوگوں نے بقاعدہ کاروبار کے اس کو پرموٹ کر رہی ہیں اور انڈیا میں بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے اور انہوں نے تقریباً جو اپنی پروٹین ہے سویابین اس کو ایٹھ تو ٹین پرسنٹ وہ ریپلیس کر چکے ہیں تامین مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر کوئی اور خاتون کسی اور جگہ کی یہ کہتی کہ پاکستان میں بھی ایسا کام ہوا ہے ہم لوگ دوسرے ملکوں کا نام لینے پر مجبور ہیں اس لیے کہ ہم اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک ہمارا ہاتھ جو ہے وہ پتھر کے نیچے نہیں آجاتا اب یہاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اور صورت رحمان کے اندر جو یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو آپ جھٹلائیں گے اور قرآن مجید میں ایک جگہ میڈم فرمایا ہے کہ تمہارے لیے زمینوں میں آسمانوں میں سمندروں میں پہاڑوں کے اندر خزانے دفن ہیں لیکن کس کے لیے جو غور کرتا ہے اور فطر کرتا ہے اور یہ غور کرنا اور فطر کرنا ہم نے کسی اور کے خاتے میں ڈالا ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی ہے کہ غور اور فطر کرنے والے یہاں موجود ہیں تو میں ایک نئی چیز بات کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سو سکتی ہے اور وہ ہے ہمارے رائز فیلز یہ والا ازولہ جو ہے ہم لوگ مختلف فصلوں کے اندر انٹر کروپنگ کرتے ہیں جس طرح آج کل سویا بین کا زور ہے آپ اس کو مکی کے ساتھ لگائیں تو مکی بھی آپ کو ملے گی اور ساتھ میں سویا بین بھی ملے گا تو اب یہ ازولہ جو ہے جو دنیا کے اندر ہے یہ کوئی نیا کوئی تجربانی ہونے والا ہے صرف آپ کا انیشیٹیو ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کلچر کو ایناکولم کو یہ اس فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں اور اس فیلڈ کے بے شمار فوائد ہیں فوائد کیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کی جو پیداوار ہے اگر وہ پچاس من رائز کی پیداوار ہے وہ ستر من انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی ایڈ دی سیم ٹائم یہ فری سورس ہے آپ نے صرف اس کو منیج کرنا ہے ہارویسنگ کو کہ آپ کا آدمی روزانہ جائے گا اس کو ہارویس کرے گا آپ چاہے تو آپ فریش بھی دے سکتے ہیں اور آپ خوش کرنا چاہے تو ایز ایک کاروبار اور فار فیوچر پرپس آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اب میں جو یہاں صرف کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس علم ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے استعمال کیسے کرنا ہے اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر رات صاحبہ کا کہ یہ اس نیک کام کے لیے خاتون ہونے کے باوجود میدان کے اندر انہوں نے جمپ لگایا ہے ان کا ایک شاگرد ہے جو پی ایچ ڈی ایسی کو اوپر کر رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کو جانکاری بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ جو جس حالت کے اندر بھی ہے اگر اس کے پاس تھوڑے جانور ہیں اگر اس کے پاس زیادہ جانور ہیں اگر وہ کراپ رائس کی ہوگا رہا ہے ہر صورت کے اندر جو جو صورتحال ہو سکتی ہے یہ فری آف کاس یہ جو نالج ہے یہ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر کوئی پانچ یا دس والنٹیرز جو چاہتے ہیں کہ جو آس کے انڈر انڈر دی ڈائریکشن آف ڈاکٹر صاحبہ اگر وہ اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر یہ ڈاکٹر ایمر صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر ان کی ٹیکنیکل رہنمائی کریں اور اس کے بعد خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریننگ کا بھی یہاں بندو بس کرنا پڑا فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ یہ میں تین مرتبہ دور آ رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پر ٹریننگ کے کچھ پیسے لی جاتے ہیں تو یہ ایک نیک کام ہے ان دی انٹریسٹ آف ڈی کنٹری کہ ان دی انٹریسٹ آف ڈی کنٹری ڈاکٹر صاحبہ آپ کو آفر کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر ایمر صاحب کا نیچے ٹیلی فون چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں فری اناکولم ملے گا فری ٹیکنیکل ایڈوائیس ملے گی اور کل اگر ہم نے یہ دکھا کہ لوگ انہیں اس کی طرف روجان زیادہ ہو چکا ہے اور یہ سب کو بلا کر کوئی ڈیمانسٹریشن دینی ہے اور کوئی ٹریننگ دینی ہے تو وہ بھی فری ہوگی ایم آئی رائٹ؟ جی انشاءاللہ سر بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اور جو آپ نے رائیس کی بات کی تو اس کا ایک وہ تھوڑا سا میکنیزم میں ساتھ بتاتی چلوں کہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ ایک بکٹیریا خود بخود گرو کرتا ہے ریلیشنشپ میں ازولا کے ساتھ اور وہ ویڈاوٹ سوائل نائٹروجن کو فکس کرتا ہے اب آپ یہاں سے دیکھئے کہ جو نائٹروجن جو کہ ایک لیمٹنگ فیکٹر بن جاتا ہے سمٹائمز آپ ہم اس کے لیے بقاعدہ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بائی نیچر نائٹروجن کو اٹموسفیرک نائٹروجن کو فکس کرتا ہے جس سے آپ کا جو فرٹیلائزر کا جو خرچہ ہے ایکسپینسز ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں اور جو ہماری ایکسپورٹ کے اوپر ایک آتا ہے نام کے آرگینک چیزوں کو آپ گرو کریں اور آرگینک چیزیں ایکسپورٹ کریں اس میں فرٹیلائزر نہیں یوز ہوں مجھے یاد ہے کہ جپان نے ہمارے وہ خربوزوں پہ کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی تھی کہ آپ بہت پیسٹیسائیڈ جو ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ آپ ڈالتے ہیں اور فرٹیلائزر بار ڈالتے ہیں تو اس لیے تو یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے اس کے علاوہ ازولہ کا ایک اور بہت فائدہ ہے فور در لوکل کمیونٹیز کہ مچھر وہاں ہوتا ہے آپ کو بتا ہے جہاں کھڑا پانی ہو تو جب ازولہ اگر آپ ڈال دیں آپ کے پاس ایون تھوڑا سا کسی گاؤں کی جگہ کے اوپر تھوڑی سی پٹس بن جاتی ہیں بارش کا پانی ہے تو ازولہ کے اوپر اس پہ ابھی ریسرچ مکینزم پہ ریسرچ نہیں ہوئی لیکن کہتے ہیں کہ جس پانی میں ازولہ گرو کیا ہے اس کے اوپر زیرو پریزنس ہوتی موسکیٹو کی مطلب یہ ریپیلنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے اور اس پہ موسکیٹو دیکھیں میڈم نے آج میرے اندر جو سویا ہوا اگرانومیسٹ ہے وہ انہوں نے جگہیا ہے چونکہ شیز ٹیچر اور ان کو پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے مطلب ہے یہ بات کو جو ہے لوگوں میں پیدا کرنی ہے اب یہ ایک ایگرانومیسٹ کے طور پہ اگر میں رائس اگا رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو تیہ بن جائے گی ازولہ کی اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا نمبر وان اس کے یہ مسلسل نائٹروجن فکسیشن کا ایک ذریعہ ہے اور اگر میری فصل ختم ہو گئی تو جو اس کا بائیو ماس اگر میں نے نہیں اٹھایا وہیں رہ گیا تو یہ ایک بائیو فرٹلائزر کا کام دے گا نمبر تین ایک ایگرانومیسٹ کی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تیہ لگی ہوگی تو نیچے آنے والی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ان کو سورج کی روشنیں نہیں ملے گی اور وہ وہاں مر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بائیو فرٹلائزر کی طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتا ہوں میرے جانور بھی خوش میری فصل کی جو آنے والی جو آمدنی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ہوگی تو میں ختم کرنے سے پہلے اس پروگرام کو ڈاکٹر صاحبہ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میں دوبارہ کنفرمیشن لینا چاہتا ہوں کہ اناکولیشن فری جی اور اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ بے شمار لوگ آئیں تو پھر کوئی ہم ٹریننگ کا بندوبست کر سکتے ہیں اور وہ بھی فری انڈر دا امبریلا آف دا یو واس وہ بھی فری تینکیو وری مچ ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ڈاکٹر احمد صاحب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان میں پہلے بھی کوئی لوگ اس کا دکھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں حکمہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے وہ نسخہ کسی کو نہیں بتانا مرتے دن تک اپنے بچے کے کان میں بتا کر ہم نے مر جانا ہے تو یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ اب یہ نئی جنریشن ہے اور یہ ما شاء اللہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کا نسخہ کیا ہے جس کے تھوڑے جانوریں وہ کیسے کر سکتا ہے جو سہلاب زدہ علاقوں میں گرا ہوا میرے سہلاب زدگان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں مچھروں نے ان کا کتنا بر حال کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ ہوگا وہاں مچھر نہیں ہوگے بلکل اسی طریقے سے جہاں ہوا ہوگی وہاں مکھی نہیں ہوگی تو بلکل ہوا کی وجہ سے مکھی بانچ چکی ہوگی تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ آپ کرتا ہوں اور آپ کو شکریہ اور میں دوبارہ صرف شکر گزاروں حافظ صاحب کی کہ انہوں نے یہ موقع جو ہے وہ ہمیں دیا اور دعا بھی ہے کہ اگر ہم نے ایک نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کی ابتدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہی ہماری مشکلوں میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا ہے پروگرام کے آخر کے اندر ڈاکٹر احمر صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہوگا آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو یہ چاول کا جو علاقہ ہے وہ جو اس وقت ان کے فیلڈ بھرے ہوئے ہیں پانی کے یہ بہترین ٹائم ہے وہاں این اکولم پھیکنے کا اور اس کو ہارویسٹ کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو صاحب بتائیں گے اور پھر جب ہم نے اس کا ٹریننگ فری ٹریننگ یو آس میں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کو خوش کیسے کرنا ہے اور اس میں ڈرائی میٹر کی پرسنٹیج کیا ہوگی اور معیسر پرسنٹیج کیا ہوگی اور اور چیزیں جو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک ملے گی ان کا جواب بھی اس میں دیا جائے گا ونس اگین تھانکیو ری مچ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ